میں اپنے پاکستانیوں کو پہلے تو خوشاندید کہتا ہوں اور جو ہمارا لانگ مارچ چل رہی ہے میں جتنے بھی لوگ آج ہمارے لانگ مارچ میں تین شہروں میں نکلے ہوں ہیں میں آج آپ سب کو بھی سلام کرتا دیکھیں آج میں سب سے پہلے تو جہاں میں کل بات ختم کی تھی ادھر سے ہی شروع کرتا آج جو ریٹنگ آئی ہے پاکستان کی اور یہ ریٹنگ باہر سے ہوتی ہے اور وہ ریٹنگ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کیا اپنے کرزوں کی قسطیں واپس کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفورٹ رسک تو آج جب آپ صبح جب دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کل سے 75 فیصد پاکستان کی ڈیفورٹ کی رسک تھی آج وہ اسی فیصد پہ پہنچ گئی یعنی کہ باہر کے لوگ باہر کے بینکس باہر کے سرمایہ کار ان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اسی فیصد ایک ملک کی ڈیفورٹ کی رسک کا مطلب کہ وہ اسی فیصد چانس ہے کہ وہ اپنے کرزوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکتے تو یہ سارے پاکستان کے لیے لمحہ فکر ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کے بینک کمرشل بینک پاکستان کو پیسے نہیں دے گا اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے کرزوں کی قسطیں دینی ہیں ڈالرز میں پاکستان کے پاس ڈالرز کم ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جو باہر سے آمدنی آنی تھی پاکستان کی ایکسپورٹس کے ذریعے جو ہم جب چھوڑ کے کہتے ہیں ریکارڈ ایکسپورٹ تھی بتیس ہرب ڈالر پہ اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں یعنی بیرون ملک پاکستانی جو اپنا پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان ڈالرز میں وہ بھی ریکارڈ تھا اکتیس ہرب ڈالر پہ تو وہ دونوں ایکسپورٹس بھی نیچے آ رہی ہیں بیرون ملک پاکستان کی ریمیٹنسز بھی نیچے آ رہی ہیں تو ایک آمدنی کم ہو رہی ہے لیکن جو کرزے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو کرزوں کی قسط دینے کے لیے اب ہمیں باہر سے کرزے چاہیے کیونکہ ہماری آمدنی ہے نہیں تو اگر ہماری آمدنی نہیں ہے اور ہم باہر سے جب مانگیں گے کرزے کس نے واپس کرنے کے لیے تو باہر کے بینک جب ان کو پتا جلائے ہو کہ اسی فیصد چانس ہے کہ پاکستان اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتا تو باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے اور جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو پاکستان کا خطرہ ہی ہے کہ ہم ڈیفورٹ کر جائیں گے ڈیفورٹ کا مطلب کیا ہے میں پھر کل بھی میں نے بتایا میں پھر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ڈیفورٹ کا مطلب ہے کہ ہم اب جب نہیں دے سکتے اپنے کرزوں کی قسطیں تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے پاکستان کے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور لوگ فوری طور پر لوگ دیکھنا شروع ہو جائے گے کہ پاکستان کا روپے آپ گھرے گا تو جب پاکستان کا روپے آپ گھرے گا تو ابھی سے لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا اگر ہم ڈالر خریدنا شروع ہو گئے تو جس نے فیکٹریاں بنانی ہیں کارخانے بنانے ہیں پاکستان میں لگانے ہیں جس سے نوکریہ ملیں گی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ رک جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ میں اپنے اور خاص طور پر باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اپنے ڈالر پاکستان کے روپے میں کیوں بدلوں جبکہ روپے نہیں گرتے جانے ہیں تو کارخانے سے مجھے کتنا پیسہ مل جائے گا اگر میں ڈالر ہی رکھوں تو وہ ڈالر ویسے اوپر جاتا جائے گا تو لہٰذا وہ سرمایہ کاری رک جاتی ہے ملک کے اندر بھی لوگ ڈالر خریدان شروع ہو جاتے ہیں بجائے وہ پیسہ سرمایہ کاری پر لگانے کے لئے تو یہ یہ کیوں ہمارے لئے لمائے فکر ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدھر ڈیفولٹ ہونے کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑے گا روپے گرے گا جب روپے گرے گا پھر کیا ہوگا مہنگائی بڑھے گی تو آگے ہی مہنگائی آج زیادہ ہے تو جب روپے مزید گرے گا تو اور مہنگائی بڑھ جائے گی اور جب مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھ جائے گی پانچ کور پاکستانی ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور اس کے اوپر پانچ کور پاکستانی ہیں جو اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی گئی جو بڑھتی جا رہی ہے تو وہ وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکیں گے تو ایک طرف معیشت نیچے جا رہی ہے دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج زراد میں کیا ہو رہا ہے جو ہماری عبادی ہے دیہات کی عبادی اور تقریباً ہماری ایک تقریباً آدھی عبادی بالکل زراد کے اوپر گزارا کرتی ہے تو میں یہ اجابت کا زراد کی جو میں نے حکومت کی ایک کمیٹی ہے فرائنس کمیٹی آن اگریکلچر میں ذرا اس کی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے وہ پچیس فیصد کام ہوگی پچیس فیصد کپاس ہماری کام ہوگی مکی تین فیصد کام ہوگی گناہ آٹھ فیصد کام ہوگا جو پھر ہمارے لیے ایک آگے فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ چاول چالیس فیصد کام ہوگے یا اگلے سال چاول چالیس فیصد کام ہوگے مرچیں چون فیصد کام ہوگی اور یہ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ کی فینینس کمیٹی آن اگریکلچر اب یہ کیوں ہوا ہے یہ کیوں کام ہو رہی ہے یہ اس لیے کام ہو رہی ہے کہ اب ذرا آپ کو میں قیمتیں بتاؤں کہ ٹریکٹر ٹریکٹر کی پچھلے پانچ مہینے میں جو ٹریکٹر کی سیل ہے وہ پینتالیس فیصد کام ہوگئی ہے اور پھر جو ڈی اے پی ہے ڈیپ ہے جو کہ کھاد ہے ایک وہ پچھتر فیصد کام ہوگئی ہے یوریا کھاد آٹھ فیصد کام ہوگئی ہے پٹاش کھاد پچاسی فیصد کام ہوگئی ہے ڈیزل جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا بائیس فیصد کام ہوگئی ہے یہ کیوں ہوا ہے ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے یوریا ڈیزل کھادیں ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہمارا اس وقت زراد کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کام ہوگئی ہے اور یہ زراد کا حال ہے دوسرا انڈسٹری ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی ستائیس فیصد آج وہ گر کے آگئی ہے سات بینے کے بعد ایک فیصد پہ تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے زراد بھی نیچے آ رہا ہے تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو کرزوں کی کس تر کدر سے واپس کرنی ہے اب یہ سوچیں نا ایک گھر ہے گھر کے اوپر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں گھر وہ کرزیں کیسے اتارے گا آمدنی بڑھا کے اتارے گا جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافہ ہی آمدنی کے ذریعے وہ کرزوں کی کس تر واپس کریں گے تو اگر گھر کی آمدنی کم ہو جائے وہ کیسے کرزیں واپس کرے گا اور جب وہ کرزیں واپس نہیں کرے گا دنیا کرزیں نہیں دے گی دنیا کرزیں نہیں دے گی تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے روپیہ پہ پریشر پڑے گا روپیہ کمزور ہوگا جو ہوا ہے ان کے دور میں روپیہ تاریخی گرہ ہے تو روپیہ جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تیل ڈیزل بجلی یہ سب جب روپیہ نیچے جائے گا یہ مہنگے ہو جائیں گے اور یہ مہنگائی جتنی بڑھتی جائے گی غربت بڑھتی جائے گی تو پہلے زراد کا میں نے آپ کو بتایا میں نے انڈسٹری کا بتایا آپ کو پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب عموماً تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے حکومت کی تو سب سے زیادہ زور لگنا چاہیے کہ جو معاشی بران آ رہا ہے یہ جو آگے تباہی آ رہی ہے حکومت کو تو سارا وقت اس کو پر زور دینا چاہیے لیکن حکومت کیا کر رہی ہے حکومت سب سے پہلے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے جو ان کی جو کرپشن کے کیس ہے وہ ختم کیسے ہوں یہ کبھی کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں جو نیم میں پڑے ہوئے تھے گیارہ سو عرب روپے کے اور انہوں نے اسیملی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا ہے جس سے ان میں ہر کسی کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے اپنے آپ کو این ار او دے دیا ہے ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں قوم کو گیارہ سو عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے وہ جی امران ہر کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی جو چینل ہے جیو اس کے ساتھ مل کے پروپاگینڈا کرتے ہیں کہ جی وہ گھڑی ہے وہ گھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں دبائی میں بھی کر رہا ہوں اور میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں تیزی سے کیسز ہوں گے اور انشاءاللہ یہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو اب ازادی صحافت کے نام پہ یہ جو میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان کی ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں یہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بلیک مل کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ مجھے انہوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ میں اب باہر کی عدالتوں کے ادھر ان کو ایکسپوز کروں گا جو انہوں نے یہ فراڈ کے ساتھ میرے اوپر یہ جو الزامات لگائے ہیں لیکن کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو جو اٹھا دی اتنی اور کہاں گیارہ سو عرب روپے کے کیسز ماف ہو رہے ہیں ان کے اور شباز شریف کے اور بیٹوں کے اوپر سولہ عرب روپے کا وہ کیس ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر وہ چار گواہ مار چکے ہیں ایک انویسٹیگیٹر مار چکے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی اس کے کیس وہ ارام سے اپنے اوپر ایف آئی اے کا اپنا آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم نیب کا اپنا آدمی بٹھا کے آٹھ عرب روپے کے نیب کے کیس تھے جو ٹی ٹی کیس تھے جو جالی نام پہ انہوں نے پیسہ مگوایا تھا پاکستان وہ اپنا آدمی بیٹھ کے اب وہ کیس ختم ہوگا زرداری کے کیس وہ ختم ہوں گے اومنی گروپ جس نے نو عرب روپے کی پلی باغن کی تھی مطلب یہ کہ انہوں نے اومنی گروپ جو زرداری کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کرپشن کی ہے اور نو عرب روپے ہم واپس کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو نئے قانون بنائے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نو عرب روپے گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑے ان کو کیونکہ انہوں نے قانونی ایسے بنا دی ہیں کہ اثاروں کو اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور وہ جو ایونس فیلڈ ہے جو پینما کے پیپرز کے اندر جو انکشاف ہوا تھا کہ لنڈن کے بڑے بڑے چار محلات مریم کے نام پہ ہیں تو وہ بھی اب سارا کیس ختم ہو گیا ہے اور وہ جو حسن شریف ہے جو دس عرب روپے کی پراپٹی لنڈن میں ون ہائٹ پارک میں ہے اس کے پر بھی اب کوئی نہیں پوچھے گا اور یہ یہ ان کا اصل میں آنے کا مقصد تھا اپنے کیس ختم کرنے کے لئے اور دوسری چیز کہ یہ پھر بلون چھوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی اور میڈیا ان کے ساتھ ملکے اس کو اٹھاتا ہے ان کا میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرے گا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑڑا ہے گیارہ سو عرب روپے کے اپنے کیس ماف کروا رہے ہیں اور اسی لئے یہ آئیت ہے ملک کا دیوالیا نکال دیا ہے پانچ پسند تھی پاکستان کی ڈیفولٹ کی رسک یعنی جب ہم تھے مارچ کے اندر یہ جو نو کاروڈنس سے پہلے تو پاکستان اپنے کرزوں پر کتنا ڈیفولٹ کرتا ہے وہ پانچ فیصد تھی آج اسی فیصد ہے جن کی آنے سے اسی فیصد اب جب چانس آگی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کا دیوالیا نکلنے لگا ہے میں نے ایک سمیہ ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا چھے مینے پہلے میں نے پیشنگوئی کی تھی میں نے سمیہ ابراہیم کے پروگرام میں پیشنگوئی کی تھی کہ ان سے معاشت نہیں سنبھالی جائے گی یہ معاشت نیچے جائے گی ہم اپنے کرزوں کی کس سے نہیں ادا کر سکیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیا نکالا ہوا پاکستان دوزار اٹھارہ میں پہلے ہی یہ چھوڑ کے گئے تھے جب یہ 99 میں گیا تھا نواز شریف تب پھر دیوالیا نکلا ہوا تھا پاکستان کا تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں تو اب انہوں نے آ کے کیسے ٹھیک کرنا تھا تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک اس ادھر پہنچ جائے گا جہاں ہم ڈیفالٹ کی طرف نکل جائیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے ملک کی سلامتی ہے وہ دعو پہ لگے گی کیونکہ جو لوگ ہمیں نکال لیں گے اس سے ڈیفالٹ سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ساڑھے تین سال اقتدار میں رہ چکا ہوں اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جنت کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھلا کے کہ جی اب ہمیں ہماری مدد کریں ہمیں نکال لیں اس میں سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرمائز ہوگا اس لیے میں نے چھے مینہ پہلے کہا تھا اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران حان کے پر غداری کے کیس بننا چاہیے اور آج وہ ہم ادھر آکے کھڑے ہو گئے ہیں مجھے ایک اور خوف ہے مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے کیسز اپنے معاف کروا کے معایشت سے سنبھالی نہیں جانی انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں اپوزیشن کو دوار سے لگا کے ہمیں ہمارے اوپر کیسز یہ جو کاتیانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اپنے کیسز ختم کیا جائے اور یہ جو کانون بدل رہے ہیں آرمی ایک بدل رہے ہیں صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیپ بھی وہ لے آئیں جو ہمارے اجنہ پر کھڑا ہو جائے جو ہمیں تفوز دے جو ہمیں بچائے تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے تیس سالوں میں چوری کی اور خاص طور پر پچھلے دس سال میں ہم کسی طرح اس کو بچا لیں سو میں نے آپ جب میں پرائی منسٹر بنا تھا میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا میں نے آپ یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں یہ اگر یہ رہ گئے یہ پاکستان کو نقصان پچھائیں گے اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا ان کو این آر اونی دینا پڑے گا سارے تین سال میں کہتا رہا کہ میں این آر اونی دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے قوم کے سامنے کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا انڈسٹری بند ہو گئی بیروزگاری بڑھ گئی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گی یہ ان کا کنسر نہیں ہے ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے ہی ان کے کیسز ختم ہو اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا وہ پروفیشنل ہوگا میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنڈینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں میں ان کو چالیس سال سے جانتا ہوں انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی فیکٹریوں کے لیے اپنی چوری کے لیے اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے پھر یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے اور ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا اور وہ ہیں صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اور یہ جو ہماری مارچ ہے یہ صرف یہ قوم بتانا چاہتی ہے قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ تیس سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی قوم ان کے ساتھ متحد ہے الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے سینٹیس الیکشنز بائی الیکشنز میں سے انہتیس جیتی ہے تحریک انصاف جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی ساری جماعتوں نے ملکے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی اس کے باوجود یہ ہارے ہیں کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی اس کے پیچھے کیا ہے یہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو آپ کیسز ڈسکوالیفیکیشن دہشتگردی کا کیس یہ جو مرضی کر لیں ان کو پتا ہے کہ یہ آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے لہٰذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے اور یہ جو واردات کی گئی تھی یہ ان تین لوگوں نے کی تھی یہ تین لوگ اس کے اندر شامل تھے اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں جس میں شباز شریف یہ جو یہ جو ہے رانہ سناولہ دونوں موڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہارے لوگوں کو قتل کروایا تھا ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی جرت نہ ہوتی آگے یہ کرنے کی اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو چار گواہ رمضان شگر مل میں یہ جو ایف آئی کے کیس میں سولہ عرب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر ازوان گیا اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی آتے ساتھ ہی یہ سارے ان کا کیس ہی ختم ہو گئے کیسے سارے گواہ ہی ختم ہو گئے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی مار گیا تو ان کی ہسٹری ہے انہوں نے یہ جو میرے اوپر واردات کی یہ ہسٹری ہے اور یہ جو یہ جو فیصل تھا یہ بلکل ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور میں انشاءاللہ یہ چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ انویسٹیگیشن تو اب صرف چیف جسٹس کے نیچے ہو سکتی ہے یہ ثابت ہوگا کہ یہ تینوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا اور صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ عمران خان راستے میں کھڑا ہے این آر او یہ نہیں دیتا یہ ہماری کرپشن کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا تو اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا یہ جو ہماری مارچ ہے یہ جو وقت ہے پاکستان میں انگریزی میں اس کو ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملکہ راستہ بدل سکتے ہیں اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے جو قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے اور اللہ نے اسی کو اس کو جہاد کا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف اس ظلم ظالم اور ظلم خوف کے بدھ کے سامنے نہ جھکو کھڑا ہو اس کے سامنے اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے کبھی بھی کبھی بھی وہ قوم جو نا انصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا وہ مقروضی رہتی ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے وہ قوم اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلائی ریاست بنانی تھی مدینہ کے طرز کے اوپر اور ہم نے وہ اصولوں پہ کھڑا کرنا تھا جس کا سب سے پڑا اصول عدل اور انصاف تھا اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں اور اسی وجہ سے آج ہمارے ملک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا تو اس لیے یہ جو مارچ ہے حقیقی ازادی کی مارچ یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے ازاد کرنا چاہتے ہیں یہ جو طاقتوار ہے جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے میں پاکستان کا ایکس پرائیم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتوار ہیں تو اگر ملک کا ایکس پرائیم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سربرا قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا تو اس عوام ساری عوام سے میں پوچھتا ہوں آپ کے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس کا مطلب کہ جب عوام طاقتوار کے سامنے آئے گی تو وہ تو کبھی جیت سکتی نہیں ہے کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے تو یہ جو یہ جو آپ نکل رہے ہیں پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جد و جہد کرتے آپ انصاف کے لیے یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے ہم اپنی کشتیاں جلا کے جد و جہد کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں اور میں سیٹرڈے کو ناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا اور انشاءاللہ وہ جب عوام جب نکلاتی ہے جب عوام میں شعور آ جاتا ہے تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے تو میں آپ سب سے انشاءاللہ آج عبید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنے جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا پاکستان پائند آباد